بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں ہشہ آباد رکھے آمین تو جی ہمارے گھر پر دعوت تھی میرے کزن بردر اور ان کی فیملی کی تو دیکھتے ہیں میں نے کون کون سی ریسپیز بنائی آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی آئی ہوپ آپ کے لئے یہ ویڈیو جو ہے وہ یوسفل رہے اور ویڈیو کو کمپلیٹ وانچ کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکیں تو آج یہ جی دعوت کا دن تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں میتھا بنا رہی ہوں اور میتھے میں بناوں گی گاجر کا حلوہ کیونکہ وینٹرز ہیں تو وینٹرز میں میتھے میں اکثر گاجر کا حلوہ ہی بنایا جاتا ہے اور سب کو بہت ہی پسند آتا ہے تو یہ دو کلو میں نے گاجر لی تھی گریٹ کر لی ہیں انہیں میں نے برتن میں ڈالیا ہے سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا پکا لوں گی تاکہ گاجروں کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اس کے بعد پھر اس میں دودھ شامل کریں گے تو دودھ اس میں ایکول کونٹیٹی میں میں موسٹلی یوز کرتی ہوں جیسے کہ دو کلو گاجریں ہیں تو اس میں میں دو لیٹر ہی دودھ ایڈ کروں گی تو دودھ اب اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھیں گے تقریبا ڈیٹ سے دو گھنٹے تک یہ بلکل دودھ اس میں ڈرائے ہو جانا چاہیے اور یہ دودھ میں ہی پکتا رہے گا تو اب اس کو کور کر دوں گی اور کور کر کے اس کو دو گھنٹے کے لیے میڈیم فلیم پر پکنے دوں گی تو نیکس ریسپی ہے جی آلو بہرے کی چٹنی تو یہاں پر میں آلو بہرے کی چٹنی بنا رہی ہوں ایک پین میں میں نے ڈیٹھ کلاس پانی شامل کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں پچاس گرام خوش کالو بہرہ یعنی کہ ڈرائے پلم وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ کو کسی بھی سوپر سٹور سے مل سکتا ہے اس کے بعد اس میں ایک چھٹکی لال مرچ ایک چھٹکی کالی مچ ڈال کے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پکار لیں گے تو یہ بڑی مازے کی چٹنی ہماری تیار ہوگی جو کہ ہم اکثر شادیوں میں بھی کھاتے ہیں تو اب میں نے اس میں ون فورت کپ چینی بھی ڈال دی ہے تو اس کو تین سے چار منٹ کے لیے اور پکار لیں گے تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر ڈالیں گے یہ آپشنل ہے اب چاہے تو ڈال سکتے ہیں ادروائز اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ چٹنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب لاسٹ میں ہم اس میں ون ٹیبل سپون وائٹ وینیگر ایڈ کریں گے تو یہ ون ٹیبل سپون میں نے سرکہ اس میں شامل کر دیا ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں چار مگز یعنی کہ میلن سیڈز ایڈ کریں گے اور تھوڑے سے میں نے اس میں بادام بھی ڈال دی ہے تو یہ علوہرے کی چٹنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو سرونگ بول میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی سی چل ہو جائے اس کو فریج میں رکھ دیں گے تو یہ علوہرے کی چٹنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب نیکسٹ میں میرینیشن کروں گی چکن تندوری تکہ بوٹی کے لیے تو ڈیٹھ کلو چکن بونلس لیا ہے اس کے میں نے بڑے بڑے سے چنکس کٹوان لیا ہے اور ون اے ہاف ٹیبل سپون اس میں گارلک پیسٹ ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون جنجر پیسٹ ایڈ کروں گی اس کے بعد دو بڑے لیمن میں نے اس میں سکویز کر دیا ہے کافی جوسی لیمن ہے تو میں نے انہیں ایسے ہی سکویز کر دیا ہے ہاف کپ ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اور یہ ایک پیکٹ شان کا تندوری مسالہ ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے علاوہ میں اس میں کوئی بھی سپائسز ایڈ نہیں کروں گی تو یہ ایک پیکٹ میں نے ڈیٹھ کلو چکن میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد دو ٹیبل سپون اس میں کوکنگ آئل ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو یہ ہماری میرینیشن تھیار ہو جائے گی تو اس میں میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ایڈ کر دیا ہے ریڈ فوڈ کلر اور اس کو مکس کر کے ہم فریج میں رکھ دیں گے اب جی میرینیشن کر رہی ہوں میں چکن ملائی ہانڈی کے لیے تو یہ بھی دیٹھ کلو بونلیس چکن ہے اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ آئٹ کیا ہے میں نے اور ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں ہری بیچو کا پیسٹ بھی شامل کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون نمک آئٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں بلیک پیپر پاوڈر آئٹ کروں گی اور اس میں بھی میں نے دو بڑے سا اس کے لیمن جو ہے میں ان کو سکویز کر کے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے 3-4 ڈیبل سپون اس میں دہی آئٹ کر دوں گی اور دہی شامل کرنے کے ساتھ ہی اس میں میں ہاف پیکٹ کریم کا آئٹ کر دوں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اس کو بھی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں فریج میں رکھ دوں گی میرینیٹ کر کے تو اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی اور یہ بھی ہماری میرینیشن تیار ہو گئی ہے چکن ملائی ہانڈی کے لیے تو جب آپ دعوت کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں تو کافی سارے کام ایک ساتھ آپ کو کرنے پڑتے ہیں تو میری کوشش ہی ہے کہ میں آپ کو پروپر ریسیپیز دے سکوں تو اب میں تیار کر رہی ہوں نوڈلز کباب یعنی کہ لبنانی کباب جس کی میں نے ریسنٹلی اپنے چینل پر ریسیپی اپلوڈ کی ہے اگر آپ کو اس کے ریسیپی کا لنک چاہیے تو میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ اسے چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کباب کا مکسٹر تیار کر لیا ہے اور اب میں اس کو جلدی جلدی کباب کی شیپ دے رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو انڈا اور بریڈ کرم سے کوٹ کر کے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اس کو میں سرف کرتے وقت فرائی کر سکوں تو یہ میں نے کباب کو شیپ دے دیا ہے اب میں اس کے اوپر کوٹنگ کر دوں گی انڈے اور بریڈ کرم کے ساتھ اور اس کو پھر ہم فریج میں رکھ دیں گے اور یہ بھی ہماری ریسپی آلموسٹ ڈیڈی ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھیں گاجر کا حلوہ بھی پک رہا ہے تقریباً اس میں ون تھرڈ دھو جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اب نیکس ریسپی جو ہے میں بنا رہی ہوں دمکا کیمہ اس کے لیے ہاف کپ میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے اس کو گرم کر لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے کھڑا گرم مسالہ اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کے بعد ایک بڑے سائز کی پیاز کو سلائس کر کے میں اس میں ڈال دن گے اور اس کو ہلکی سی ہم گولڈن براؤن کریں گے تو یہاں پر جی میں بنا رہی ہوں دمکا کیمہ تو یہ پیاز ہماری ہلکی سی گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب میں اس میں کیمہ شامل کر دوں گی یہ بیف کا کیمہ ہے اور ایک کھلو کیمہ ہے کیمہ شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اس کے بعد میں اس میں دو بڑے کھانے کے چمچ ادرک لسن کا پیسٹ شامل کیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اس میں میں سپائسز ڈال دوں گی تو سپائسز ڈال دوں گی اس میں نمک لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ اور ہلتی تو سپائسز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب اس کو اچھی طرح سے بھوننیں گے پانی ہم اس میں بلکل بھی شامل نہیں کریں گے کیونکہ یہ دمکک کیمہ ہے تو یہ اپنے ہی پانی میں ہمیں اس کو پکانا ہے دھنیا پاورڈر بھی ڈال دیا ہے مسالے شامل کرنے کے بعد اس کی اچھی طرح سے ہم بنائی کریں گے دیکھیں اس میں مسالے اچھے سے ہم نے ڈال کے بھون لیا ہے اب میں اس میں ٹیماتر ڈال دوں گی تین بڑے سائز کے ٹیماتر ہیں ان کو میں نے رفٹی سائز کیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے سب ہم اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے پکائیں گے تاکہ ٹیماتر جو ہیں وہ اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے اور کیمی کے پانی میں ہی یہ ٹیماتر بھی گل جائیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا ہے دھوڑی دیر کور کر کے میں نے پکایا ہے تو ٹیماتر جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب میں نے اس میں ہاف کپ دہی ایڈ کر دیا ہے دہی ڈال کے ہم اس کو بھون لیں گے تو میں نے اس میں کوئی بھی ایکسرا پانی ایڈ نہیں کیا کئیما چاہ کو Weft و دہی مترم کئیما پکٹے جائے گی تو یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد جب میں نے اس کو اوپن کیا ہے تو آئل اس کا اوپر آ گیا ہے کیمہ ہمارا بلکل دن ہونے والا ہے اب لاس میں میں اس میں ہاف کپ کٹی ہوئے شملہ میں چٹال دوں گی اس کو میں نے کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو جولین شیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں یعنی کہ لمبا لمبا کٹ کے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے تھوڑی سی سلائس کی ہوئی پیاز بھی ڈال دی ہیں یہ میں نے لاس میں ایڈ کی ہے پیاز اور شملہ میں چیٹ کرنے کے بعد اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا اس کو ہلکی آنچ پر بس پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھنا ہے تاکہ یہ ہلکی سی سوفٹ ہو جائیں تھوڑا سا اس میں کرچ جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے اور اب میں نے اس میں گرم مسالہ بھی ڈال دیا ہے تو اس کو مکس کر کے ہلکی آنچ پر پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اور یہ کیمہ ہمارا بلکل جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کو مکس کریں گے اور یہ دیکھے کور کرتے ہیں کیمہ ہمارا بلکل ریڈی ہے تو جلتے ہیں اب نیکس ریسپی کی طرف اب میں بنا رہی ہوں چکن ملائی ہانڈی تو ایک فرائنگ پین میں میں نے 3 to 4 ڈیبل سپون کوکنگ آئل لیا ہے تو یہ چکن کو جو میں نے مرینیٹ کر کے رکھا تھا ملائی ہانڈی کے لیے چکن کے میں نے 1.5 انچ کے پیسز جو ہیں وہ کٹ کیے تھے تو یہ بڑے بڑے پیسز میں ہی ہمیں کٹنا ہے اور 1x1 اس کو میں نے سیٹ کیا ہے ایک تم سے سارا چکن اس میں ایڈ نہیں کرنا چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے ہم ہلکی آنچ پر کوک کریں گے اس کو تھوڑی دیر بار ٹرن کریں گے اور ہلکا سا اس پر گولڈن کلر آنے تک اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے تو یہ پانی جو یہ چکن نے ریلیز کیا ہے یہ اسی پانی میں کوک ہوگی اور اس کا ہمیں موائسٹر اس میں لاغ کرنا ہے بسیکل ہمیں اس کو 70% تک کوک کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس پر ہلکا سا کلر آنا شروع ہو گیا اسی طرح سے اس کو ٹرن کرتے جائیں گے اور یہ پانی کو ہمیں ڈرائے کرنا ہے تو اس کو کور نہیں کرنا اس کو ہمیں ایسے ہی اوپن نہیں پکانا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو چکن کے پیسز کو ٹرن کرتے جائیں گے اور یہ پانی جو ہے اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور سارے چکن کے پیسز کو ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو یہ چکن ہمارا ایک پیچ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے میں سارے چکن کو فرائی کر لوں گی اور اب ہم چلتے ہیں اس کی گریوی کی طرف توکڑائی میں میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اس کے بعد دو بڑی سائز کی پیاس کا میں نے پیسٹ بنا دیا ہے اور اس کو بھی ہم آئل میں شامل کر دیں گے تو پیاس کو میں نے تھنڈے تیل میں ہی شامل کیا تھا آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کیا تھا اس سے یہ ہے کہ آئل کے بہت زیادہ چیٹے ہوڑیں گے اس لئے میں نے اس کو تھنڈے تیل میں ہی شامل کر دیا تھا تو اس کے بعد برینڈر میں میں نے ہینڈ فول پیلڈ آرمنڈ دیا ہے اس میں تھوڑا سا دود ڈال کے اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے جو کہ ہم گریوی میں یوز کریں گے تو دود ڈال کے اس کا ایک پیسٹ بنا کر اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں پیاز اب فرائی ہونا شروع ہو چکی ہے پیاز کو اچھی طرح سے میں فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا ایک کچھا پن جو ہے وہ ہتم ہو جائے اور ساتھی میں نے اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا ہے تین بڑے کھانے کے چمچ میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کیا ہے اور اچھی طرح سے ہم ادھرک لسن کے پیسٹ اور پیاز کو بھون لیں گے تو یہ دیکھیں پیاز ہماری اچھی سے بھون چکی ہے اب اس میں ون ٹیبل سپون ہری میچو کا پیسٹ بھی ڈال دوں گی اور اس کو مکس کریں گے اور ساتھی ہم اس میں مسالے بھی ڈالیں گے تو ون ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک جو ہے وہ آپ اس میں احتیاط سے شامل کریں کیونکہ چکن کی جو میری نیشن تھی اس میں بھی نمک ایڈ کیا تھا ون ٹی سپون اس میں بلیک میپر پاؤنڈر ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون اس میں روستڈ زیرا پاؤنڈر ایڈ کریں گے اور 1 ٹی سپون اس میں گرام مسالہ شامل کریں گے تو مسالے ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اگر مسالہ آپ کا لگنے لگے نیچے تو میں نے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کیا ہے اس کے ساتھ ہاف کپ ہم اس میں دہی ایٹ کر دیں گے دہی جو ہے وہ تھک ہونی چاہیے تو یہ میں نے تھک دہی لی ہے اس کے بعد اس کو مکس کریں گے تو یہ بڑی ہی فائن سے اس کی گریوی تیار ہوگی اور بلکل ریسٹورنٹ سٹائل چکن ملائی ہانڈی جو بونلس ملائی ہانڈی جیسے کہ ہم ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں بلکل سیم اسی طرح سے اس کا یہ ٹیسٹ آئے گا تو یہ مسالے کو ہمیں بہت اچھی طرح سے بوننا ہے اس کے بعد یہ جو لیفٹ آور میرینیشن ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تو یہ میں نے میرینیشن بھی اس میں شامل کر دی ہے اور اب ہم اس میں جو چکن کے بوٹیاں تھی جنہیں ہم نے فرائے کیا تھا چکن کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو چکن کو اچھی طرح سے اس میں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو بادام کا ہم نے پیش تیار کر کے رکھا دوک کے ساتھ وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے تو یہ تقریباً 1.5 ٹیبل سپون بادام کا پیش تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے آپ اس میں آرمنڈ پاودر جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ گریوی آپ کی بہت ہی دانے دار اور بہت ہی رچ گریوی بنے گی تو اب اس کو مکس کرتے ہیں اور اب ہم اس میں دودھ اٹ کریں گے ایک کپ ہم اس میں دودھ اٹ کریں گے آپ اگر اس کے گریوی زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ دودھ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں ایک کپ دودھ شامل کیا ہے تو وہ اس حساب سے کافی ہے دودھ اٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کر کے ہلکی آنچ پر پکائیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار اور زبردستی ہے ہماری چکن ملائی ہانڈی جو ہے وہ بھی بلکل ریڈی ہونے والی ہے اب لاس میں بس اس میں ہمیں لیمن سکویز کرنا ہے ایک بڑے سائز کا میں نے لیمن لیا ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کریم ایڈ کریں گے تو ہاف پیکٹ کریم میں نے اس کے میرینیشن میں شامل کی تھی اور اب ہاف پیکٹ باقی کے جو کریم ہے وہ میں اس کے لاس میں ایڈ کر دوں گی اور کریم ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آئل اس کا اوپر آ چکا ہے ہاف پیکٹ میں نے اس میں کریم ایڈ کر دی ہے آپ اس میں دودھ کی بلائی بھی شامل کر سکتے ہیں جو گھر میں ہم فریش دودھ یوز کرتے ہیں اس کی بلائی بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو کریم ڈالنے کے بعد اس کو ہم مکس کریں گے تو یہ ریسپی بھی ہماری بلکل ڈن ہو چکی ہے اب اس کو کور کریں گے اور سائیڈ پر رکھیں گے اب چلتے ہیں جی گاجر کے حلوے کی طرف یہ دودھ اس میں بلکل ٹرائ ہو چکا ہے اب اس کی باری آتی ہے بھوننے کی دودھ اس میں دیکھیں بلکل ہشک ہو چکا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے دیسی گھی آپ اس میں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو چار سے پانچ بڑے کھانے کے چمچ میں نے اس میں گھی ڈال دیا ہے اور گھی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے جب تک اس میں یہ جو دودھ ہے وہ بھی ہشک ہو جائے جو تھوڑا بہت اس میں دودھ رہ گیا ہے اور گھی اس کے بلکل سائیڈوں پر سیپرٹ ہو جانا چاہیے تو اچھی طرح سے اس کو ہمیں ہائی فلم بھوننا ہے اور بلکل اس میں کانٹینیوزلی اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے تو تقریبن پانچ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں چینی آٹ کریں گے چینی ہم ٹی ایس کی اکارڈنگ ایڈ کریں گے میں اس میں ون کپ چینی آٹ کروں گی اور چینی شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو مکس کریں گے تو شگر آٹ کرنے کے بعد جو چینی ہے وہ بھی تھوڑا بہت اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑے گی تو اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور جب تک پانی بلکل ڈرائے ہو جائے گا تب تک ہمیں اس کو بھوننا ہے بہت اچھے طریقے سے اب تھوڑے سے میں اس میں بادام ڈال دوں گی آپ اپنی چوئیس کے کوئی بھی ڈرائے فروٹس اس میں آٹ کر سکتے ہیں تو یہ زبردستہ کاجر کا حلوہ تیار ہو رہا ہے لاس میں اس کو اور فلیور فل بنانے کے لیے اس میں میں ون کپ کھویا ڈال دوں گی اور یہ پھیکا کھویا ہے تو کھویا کو بھی میں یوں ہی کرمبل کر کے اس میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا بچا لوں گی گانش کے لیے تو یہ گاجر کا حلوہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو بھی سائیڈ پر رکھ دوں گی اور کیونکہ یہ گرم گرم ہی سرف کیا چاہتا ہے تو اس کو سرف کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ گرم کر لوں گی اور پھر اس کو ہم سرف کریں گے یہاں پر بریانی کے لے کورما بن رہا ہے بریانی کے لیے میرے چینل پر موجود ہے میں کافی دفعہ شیئر کر چکی ہوں میرے چینل پر موجود ہے بریانی کے لیے شیئر نہیں کروں گی یہاں پر بریانی کے لیے کورما ریڈی ہو رہا ہے اب یہ جو میں نے چھکن impressive پھر رکھا تھا اس کو بھی میں سکیور پر لگا کر لوں گی تاکہ اس کو سرف کرنے سے پہلے میں جلدی جلدی سے فرائے کر لوں تو اس کو میں اس طرح سے سکیورس پر پہلے سے ہی لگا کر رکھ لوں گے تاکہ اس کو فرائے کرنے میں آسانی رہے تو یہ میں نے سارے چکن کے وائٹس کو سکیورس پر لگا لیا ہے اور یہاں پر بن رہا ہے جی ہاٹ اینڈ سار سوپ جس کی ریسپی انفارچنیٹلی میں شیئر نہیں کر سکی کیونکہ یہ میں نے بلکل لاز میں بنایا تھا کیونکہ سوپ جو ہے وہ گرم گرم ہی سارف کیا جاتا ہے تو اس کی ریسپی میں ریکارڈلی نہیں کر پائی تو انشاءاللہ بہت جلد اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو ابھی میں نے اس میں کون فلور سلری ڈالی ہے اور لاس میں اس میں انڈے آٹ کیا ہے اور اس کو اب مکس کریں گے تو یہ ہات اینڈ سار سوپ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اس کو بلکل لاز میں میں نے بنایا تھا اور سب سے پہلے میں نے سوپ ہی سرف کیا تھا تو یہ ہات اینڈ سار سوپ جو ہے وہ بھی ریڈی ہے اور اب میں فرائی کر رہی ہوں تندوری تکہ بوٹی تو فرائنگ پن میں میں نے آئیل ڈال دیا ہے آئیل کو گرم کریں گے اور اس طرح سے اس کو یہ بونلس چکن ہے اور اس کو میں نے میرینیٹ کیا ہوئے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو یہ بہت ہی جلدی ریڈی ہو جائیں گے بہت جلدی یہ گل جائے گی تو ہلکی آنچ پر اس کو اس طرح سے ٹرن کرتے جائیں گے اور اس پر گولڈن براؤن کلر آنے تک اس کو ٹرن کرتے کرتے ہی ہم پکائیں گے اور یہ جو میرینیشن ہے اس کو بھی میں تھوڑی تھوڑی سی اس طرح سے اس کو پر ڈال دی جاؤں گی بہت ہی زبردست دیکھیں ان پر کلر آ گیا ہے اور یہ ہماری چکن تندوری تکہ بوٹی بلکل ریڈی ہے آپ اس کو سکیورز کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں بائٹس کی شکل میں تو یہ تھا جی میرا دعوت کا ولوگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک سرو کیجئے گا میں نے یہ بہت محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ کی اپریسیشن مجھے بہت ہی موٹیویٹ کرتی ہے تو لاس میں میں ٹیبل کی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ میں نے اس کو پہلے سٹارٹرز کو سرف کیا اس کے بعد میں نے مین کورس سرف کیا تو اس لئے میں ویڈیو نہیں بنا سکی تھی لیکن یہ ساری ریسپیز آپ کو بہت اچھی لگیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک سرو کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک اور انسٹراغرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ٹیل دن ڈیک یہ تھینکیو فور وچنگ اللہ حافظ